تھنڈی میٹھی لال آئس کریم آئس کریم لے لو تھنڈی میٹھی دودھ ملائی والی آئس کریم والا جنگل میں ایک خرگوش کی آواز کونجی شیر نے کچھار سے باہر سر نکالا لومڑی نے اپنے بھڑ سے نکھ جھانکا گلیری نے درک کی خوز سے دیکھا ساپ اپنی بابی سے پھنکارا آئس کریم بل میں سے چوہا پولا کون ہے بھئی کیا ہے کیا ہے مختلف آوازیں گونجی آئس کریم والا بھئی آئس کریم لے لو بڑی گرمی ہے بھئی بھیڑیا پنکھا جلتے جلتے بھٹے سے باہر نکل آیا ارے دینا بھئی ایک عدد آئس کریم تھنڈی میٹھی ہے بھئی آئس کریم تھنڈی میٹھی آئس کریم والے خرگوش نے آواز لگائی کیا میں بھی ایک آئس کریم لے لو درکت پر امرود کترتے توتے نے سوچا وہ گھونسلے سے باہر ایک شاک پر بیٹھا تھا ارے بھئی ایک لال لال آئس کریم میری چون جیسی ادھر بھی بڑھانا آئس کریم کے لیے نیچے آنا پڑے گا اڑنے والے بچے آئس کریم والا خرگوش بولا ہمیں بھی ایک ہمیں بھی ایک ادھر بھی ایک جنگل کے سارے باسی باہر نکل آئے اوف کیسی گرمی ہے سب ایک ایک آئس کریم لے کر کھانے لگے توتے کو دیکھو پر بھی ہے آئس کریم لے لو لے کر واپس درک پر پہنچ سکتا ہے پھر بھی نیچے نہیں آتا مجھے کو اپنی چونچی کے رنگ کی لال آئس کریم چاہیے ہاں ہے نا لال آئس کریم نیچے تو آؤ نہیں تم اوپر آ کر دے دو ارے بھئی مجھے درک پر چڑنا نہیں آتا میرے پر بھی نہیں ہے اڑ بھی نہیں سکتا نہیں نہ اوپر آ کر دے دو کیسے آؤں تم ایک زدی توتے ہو اور سست بھی تم ضرور آئس کریم سے محروم رہ جاؤ گے اچھا اچھا میں سمجھ گیا تم درست کہتے ہو گلتی میری ہے جو کام نہیں ہو سکتا اس کے لئے زد بھی نہیں کرنی چاہیے لو آ آ آ آ گیا توتہ نیچے لی پرواز کر کے نیچے اتر آیا اب لال لال آئس کریم کھا کر گرمی کی دوپہ میں تھنڈا تھنڈا ہو کر اپنے گھوصلے میں جا کر سو جاؤں گا آئس کریم کھا کر سارے جانور خوشی خوشی اپنے اپنے گھروں میں سونے کے لئے چلے گئے پیغام اپنی مدد آپ اچھی عادت ہے دوپہر میں کھانے کے بعد آرام کرنا زہد کے لئے مفید ہوتا ہے زد کرنا اچھی بات نہیں